دیکھو دیکھو گھسا گھسا یہ تو گھسا آپ کی جاتی چاول تو ان کے اوپر یہ چھلکا ہوتا ہے یہ ان کے لئے چوزک لے میچے ڈالا جاتا ہے اسلام علیکم ڈیئر بیگرز امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں اللہ کا بڑا شکر ہے کر رہا میں خوش رہے آباد رہے اور سلامت رہے ایک نئے ولوگ میں مجھے تھوڑی سے دیر ہو جاتی ہے نیکس ولوگ میں شروع کرنے سے میں ڈیئر ویورز آئی تھی یہاں پہ ایک فارم آپ کو دکھانے کے لئے اور وہ پھر ہم دیکھیں گے اندر جا کے لیکن میرے پیچھے میں آپ کو دکھا رہی ہوں میرے پیچھے پینلس لگا ہوا سولر کا اور مزید میں آگے آپ کو دکھاؤں گی کیونکہ اب یہ میں آپ کو گاؤں کے اندر ہی دکھا رہی ہوں میں بار بار اس چیز کو ایکسپلین کرتی ہوں اس کے رجی طرح یہ کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز ایک خیال آتا ہے کہ گاؤں ہیں بڑا ہی وہ کچھ بیک ورڈ ہوگا زندگی بڑی مشکل ہوگی نہیں ہمارے دہاتوں میں زندگی شہروں کی نسبت بہت شامدار ہے بہت آسان ہے پورا سائش ہے تمام سہولتے ہیں اور سپیشلی ہمیں یہ ہے کہ اب جس طرح میٹر ریل بہت زیادہ بل آئے ہیں اور بڑے زیادہ مسائل ہیں اور پریشانی ہیں لوگوں کے لئے تو اس صورتحال میں پینل سب سے بیست ہے ہم آپ کو مزید آگے دکھائیں گے ہمیں پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ایک بڑی سی چمنی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ چمنی جو ہے وہ انٹے بنانے والا بھٹا ہے اور پھر نیکس ٹائم ہم آپ کو بھٹا ضرور دکھائیں گے در جا کے انٹے کیسے تیار کی جاتی ہیں اور کیسے بنائی جاتی ہیں اور پھر آپ کو دکھائیں گے ان کی لائف سٹائل کے وہ لوگ کیسے رہتے ہیں اور کس طریقے سے وہ لوگ اپنا گزر بسر کرتے ہیں اور وہ انٹے ڈال کے مٹی میں مٹی ہو کے بھی بہت خوش ہیں ہم ایک فارم پہ کھڑے ہیں یہاں پہ ابھی چوزہ انہوں نے ڈالنا ہے اور ساری پرپریشن ہو چکی ہے اس فارم کی مکمل تیاری ہوگی صفائی وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو چاول ہے ان کا جو پرسے چھنکا ہوتا ہے بوسا وہ بھی ڈال دیا گیا ہے اور یہ زبردست قسم کا فارم ہم آپ کو یہاں پہ جب چوزہ وغیرہ ڈالیں گے تب ہم آپ کو اس فارم کا وزر بھی کروائیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ کون سی قسم کا ہم چوزہ ڈال رہے ہیں جب منجی جو ہے ساپ کی جاتی چاول تو ان کے اوپر جو یہ چھنکا ہوتا ہے یہ ان کے لیے چوزہ کے لیے نیچے ڈالا جاتا ہے کیونکہ سردیاں اس کے لیے ان کا یہ سپیشلیر کی لٹکا بھی انتظام کیا جاتا ہے اور ان کے برتل ساپ سو پر زبردست قسم کا فارم ہم نے تیار کیا ہے پھر زبردست قسم کا سسٹم لگوایا گیا یہ گرمیوں میں ان کے لیے ائر کوئلر کا کام کرتے ہیں ائر کاسنگ جب ہوتی ہے تو یہاں اوپر سے پانی گرتا ہے اور یہ زبردست قسم کا اسی کی طرح ٹھنڈا آل ہو جاتا ہے چوزہ کے لیے جتنا ٹھپ ریچر انہیں چاہیی ہوتا ہے اتنا انہیں مہیا کیا جاتا ہے پھر سن بہر آگے ہیں تو آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ میرے پیچھے کا دیکھیں مہور کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ چاروں طرف دیکھیں سبزہ ہی سبزہ ہے اور چاروں طرف میرے بہت خوبصورت شام کا منظر ہے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں باجرے کی فصل جو ہے وہ ہماری تقریباً تیار ہو گئی ہے بس اس کی کٹنگ ڈہ گئی ہے کٹن اور باجرے کی فصل تقریباً ساتھ ساتھ ہی تیار ہوتی ہیں ہمارے پاس کٹن جو ہے وہ بھی میں نے آپ کو دکھائی اسے صرف روئی یا رضائیہ ہی نہیں بنتی اسے کپڑا دھاگا سب کچھ بنتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں باجرہ بھی بس دیکھیں یہ اس کی چھلی ہے اس کے پر یہ بورس ہی لگی اور اس کے اندر دانیں بھرے میں ماشاءاللہ میرے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں میرے پاس یہ پیارا سا بڑا کیوٹ سا یہ پیڈو سا ہے دمبا اور اس کا جو ہے میں بچہ بھی آپ کو دکھاؤں گی چھوٹا سا دمبا یہ ہمیں بیرے پہ آئے ہیں کیونکہ شام کا وقت ہے تو بہنسے وغیرہ ان کا دودھ وغیرہ لیتے ہیں سوکت دودھ نکالتے ہیں اور یہ کٹی ہے دیکھو 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 غصہ یہ تو غصہ میں آ رہی ہے غصہ کرتی ہو غصہ کرتی ہو چلو میرے ساتھ ایک تصویر بنو چلو بھی بنائے 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 چلو بھی بنائے 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 بیور صاحب میرے پیچھے سنرے ازانے ہوری مغرب کا وقت ہو گیا ہے اب نماز کی تیاری کرے گئے میں سپیشلی ازانے سن رہی ہوں اور آپ کو سنوار ہوں اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے مالک تیرا شکریہ ہم ایک ایسے ازاد وطن میں بیٹھے ہیں ایک اسلامی جمہوریہ وطن پاکستان اللہ تعالیٰ میرے وطن کو سلامت رکھے آباد رکھے یہاں پہ ہم اپنے ہمیں اتنی ازادی ہے کہ ہم ازانے سن رہے ہیں نمازی ادا کر رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ہم کسی ایسے ملک میں نہیں رہ رہے جہاں پہ ہمیں ازان کی آواز سنائی نہ دے اور ہم خوف سے توفی ڈر کے ہم دبق کے نمازیں پڑھیں سب سے بڑی بات ہمارے لیے یہ ہے ہمیں سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کے بعد جو میں چلتے چلتے اب میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کروں گی کہ ویورز جس طرح ہم یہ بات کرتی ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ حد سے زیادہ گزر جانا یہاں تک کہ وہ حد کر دینی جو اللہ تعالیٰ نے ایک حد لیمٹ ہمیں دی ہوئی ہے غصہ اس قدر زیادہ اتنا شدید کہ کسی شخص کی جان ہی لے لینی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے جس نے ایک شخص کا قتل کی اس نے پوری انسانیت کو قتل کی ہے تو پلیس اس حد تک نہ جائیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں رنجشیں نفرتیں اور غصے ان کے پر تھوڑا کنٹرول کریں اور صبر کی طرف آئیں اللہ تعالیٰ صبر اور برداشت کرنے والے کو بڑا زیادہ عزیز رکھتا ہے اور پسند کرتا ہے اور صبر ایک ایسی طاقت اور قوت ہے کہ جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ بڑے خاص لوگوں کو نصیب کرتا ہے عطا کرتا ہے اور دعا کریں ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کریں جنہیں اللہ تعالیٰ صبر عطا کرتا ہے اگر صبر ہوگا تو ہم سارے معاملات پر کنٹرول کر لیں گے تو دیئر بیورس اس کے ساتھ یہ آپ مجھے اجازت دیں تو ملیں گے پھر نیکس کسی ولاگ میں تو چلتے چلتے میں شام کا منظر آپ کو دکھاتی ہوں میرے پیچھے آپ دیکھیں درخت ہے اور اس کی اوڑ سے جو آسمان کے اوپر دھانیاں ہیں وائٹ اور ریڈ کلر کی وہ بڑی زبردست دلکش ہے دل فریب ہے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں ملتے آپ سے نیکس ولاگ میں تو اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ